موسیقی قیام گہلور میں آمیر خان کے آنے کو لے کر بہت قدساہ کا ماحول تھا درشت نگر میں خاص چہل پہل تھی آمیر خان کے آنے کو لے کر درشت مانجی کے بیٹے بھاگیرت مانجی اور بہو بسندی دیوی کو سکول سے چھٹی دے دی گئی تھی دونوں ہی سکول میں مڈے میل تیار کرنے کا کام کرتے ہیں خاص بات تو یہ رہی کہ آمیر خان کے لیے بسندی دیوی نے مہوا کی روٹی، آلو، فول گوبی کی سبزی، کرتھی کی دال اور عروہ چاول تیار کیا تھا ہم آپ کو بتا دیں ستمیو جیتے میں آمیر خان جس درشت مانجی کی کہانی دکھانے جا رہے ہیں اسے ہم نے اپنے چینل پر دوہزار سات میں دکھایا تھا وہ مغل بادشاہ شاہ جہاں نہیں تھا جو اپنی پتنی کے پریم میں تاج محل بنا پا تھا پر وہ پہاڑ سے بھی اوچا انسان تھا جس نے بائیس سال تک ایک پہاڑ کو کاٹنے کے بعد اپنی پتنی کے لیے راستہ بنایا یہ کہانی ہے اس انسان کی جو اکھڑ تھا، فکڑ تھا، کبیر پنتھی تھا کبیر کی ہی طرح ان کا پوتھی سے کبھی واسطہ نہیں بڑھا پر پریم کے جو ڈھائی آخر اس نے پڑھے تھے اس نے بنا دیا اسے پریم کا سب سے بڑا پجاری بیہار کے گیا سلے کے ایک عطی پچھڑے گاؤں گہلور کے رہنے والے تھے دشرت مانجی دشرت کی پتنی کو پانی لانے کے لیے روز گہلور پہاڑ پار کرنا پڑتا تھا تین کلومیٹر کی یہ یاترہ کافی دکھتائی تھی ایک صبح ان کی پتنی پانی کے لیے گھر سے نکلی واپسی میں ان کے سر پر گھڑا نہ دیکھ کر مانجی گھبرہ گئے پوچھنے پر پتا چلا کہ پہاڑ پار کرتے سمیں پتنی کا پیر فسل گیا تھا جوڑ تو آئی ہی پانی بھرا مٹکہ بھی گر کر ٹوٹ گیا ہمرا پتنی گھاڑا میں پانی لے کر کے جا رہے تھے تو وہ ہی دیوال میں ٹکڑا کے پھوٹ گیا وہ ہی دیل میں ہوگا کہ تیل جگ میں کتنا گھاڑا پھور دیا اور کتنا کے ٹکڑایا پس اسے دن دشرت نے پہاڑ کے سینے کو چیر کر راستہ بنانے کی پربت پرتک کیا لی انیس سو ساٹھ کا سال تھا پیشے سے مچدور دشرت مانجی ہاتھ میں چھینی اور ہتھوڑی لے کر پہاڑ کاٹ کر راستہ بنانے میں جھٹ گئے کبھی لوگ انہیں پاگل کہتے کبھی سنکی یہاں تک کہ گھر والوں نے بھی شروع میں ان کا کافی ویروت کیا پر اپنے دھن کے پک کے دشرت مانجی نے کسی کی نہ سنی اور ایک بار جو چھینی ہتھوڑی اٹھائی تو بائیس سال بعد ہی اسے چھوڑا پہلے تو حلہ کر دیا اتنا بڑا چھینی سے لگایا ہے تو حلہ کر دیا سب رہگی ہو کہ یہ کوئی پگلہ ہے پگلہ کا حلہ کیا اور کتنا کا ہے کہ مہا بل باک ہے کہ گھر مجیوری کون دیتا ہے جی ہاں سن انیس سو ساٹھ میں جب وہ پچھس سال کے بھی نہیں تھے تب سے ہاتھ میں چھینی ہتھوڑی لیے ہوئے بائیس سال تک پہاڑ کاٹتے رہے رات دن آندھی پانی کی چنتہ کیے بینا دشرت ناممکن کو ممکن کرنے میں جھٹے رہے آخر کار پہاڑ کو جھکنا پڑا اپنے گاؤں سے امیٹھی تک ستائیس فٹ اچائی میں پہاڑ کاٹ کر تین سو پینسٹ فیٹ لمبا اور تیس فیٹ چوڑا راستہ بنا دیا پہاڑ کاٹ کر راستہ بنائے جانے سے کریب ایسی کلومیٹر لمبا راستہ لگوک تین کلومیٹر میں سمٹ گیا ابھی راستہ پہلے ایسی کلومیٹر گھومنا پڑتا تھا اتری وہ جھر گئے اور راستہ ٹوٹ جانے سے ایک کلومیٹر میں مل گیا دو تھانا ابھی روڈ بنتا ہے تو پھتوہ پھتے پور اب بارہ چٹی جیٹی روڈنے ملتا ہے پر وڈم بنا دیکھیں جس پتنی کے لیے بائیس سال تک دنیا کی نظروں میں پاگل بنے رہے وہ پتنی ان کے بنائے اس راستے پر چلنے کے لیے جیویت نہیں تھی تمام انکہے دکھوں کے ساتھ دشت مانجی نے اپنے ودوہ بیٹی لونگا اور وکلانگ بیٹے بھگیرت کے ساتھ زندگی کا باقی سمیہ گزارا ان کی ایک ہی خواہش تھی عام آدمی کو وہ سب بنیادی حق ملے جن کا وہ حق دار ہے جنونی اتنے تھے کہ سڑک بن جانے کے بعد بھی وہ گیا سے پیدل راستپتی سے ملنے دلی پہنچ گئے لیکن راستپتی سے ان کی بھیٹ نہیں ہو سکی اس بات کا انہیں مرتے دم تک ملال رہا دنیا سے گزرنے سے پہلے وہ سڑک کو پکی کرانے کے واسطے مکھ منتری نتیش کمار سے جنتہ دربار میں ملے تھے مانجی کو دیکھ کر نتیش کمار اتنے پروہابت ہوئے کہ انہوں نے مانجی کو اپنے ہی کورسی پر بٹھا دیا تھا گاؤں اور آس پاس کے لوگوں کے لیے اب وہ دشرت مانجی نہیں دشرت بابا کہلاتے ہیں موسیقی